بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ وہ نے کہا کہ صلح رحمی کرنے سے عمر میں ضعفہ ہوتا ہے لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ بخاری کی روایتیں خود خوران نے کہا سورہ یاسین میں کہ ہم نے کتاب مبین میں سب لکھ دیا بخاری کی روایت میں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلی مخلوق جو بنائی وہ خلم تھی اور اسے کہہ دیا اس دنیا اور کائنات کی تخلیق سے پچہ ہزار سال پہلے لکھ دے جو لکھنا ہے خلم نے لکھ دیا پھر اس کا کیا معنی ہے کہ عمر میں ضعفہ ہوتا ہے مہدیسین نے اس حدیث کے دو معنی بتائے ہیں پہلا معنی یہ ہے کہ جو عمر میں اضافہ ہے یہ اللہ رب العزت نے پہلے لکھ دیا ہے کہ اگر یہ آدمی یہ کام کریں گا تو میں اس کو یہ دوں گا یہ بھی اللہ نے لکھا ہے کہ اگر یہ آدمی یہ کریں گا تو میں اس کو یہ دوں گا تو جب اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہاں وہ فرشتوں کو جب اللہ دیتا ہے تو فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا اس آدمی نے وہ کیا اگر کیا تو اس کی عمر بڑا تو نہیں کیا تو پھر جو ہے وہ کرتا سمجھ آپ بات کو اللہ ہی نے وہ لکھا ہے کہ اگر یہ کام کریں گا تو صد یہ سلوک کریں گا دوسرا معنی یہ محدث نے جو لے ہو یہ ہے اللہ عمر میں برکت دے دیں گا کہ کم عمر جی کر زیادہ کام کر پائیں گا جو بڑے بڑی عمروں والے نہیں کر سکتے ہیں جیسا آپ دیکھئے کچھ لوگ جو چھوٹی چھوٹی عمریں پائیں ایسے عظیم اور بڑے بڑے کارناہ میں کر گزرے کہ جو لوگ سو سو اور دو دو سال کی عمریں پائے ہوں گے تو وہ نہیں کر پائیں ہوں گے چھوٹی چھوٹی عمروں میں تیس تیس چالیس پچاس سال پچھپنس سال کی عظیم کارناہ میں دے کر دنیا میں چلے گئے ایسا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک معنی ہے کہ اللہ اس کی عمر میں ایسی برکت دیں گا کہ وہ کم عمر پا کر بہت عظیم کام کر لیں گا اور یہ دونوں ہی سمجھ علماء نے درست بتائی ہو ستی سے